موسیقی 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 ہے اس کے پاؤں تلے جنت ہے ماہوں کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس پہ میں کمنٹ بھی نہیں کروں گا اس پہ سابر صاحب کریں باقی ساری سٹوریوں پہ میں کھل کے بات کروں گا لیکن ماہ کے رشتے کو میاں صاحب خدارہ ماہ ماہ ہے پلیز ماہ 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 ہے سب کی ماہیں ایک جیسے سابر صاحب آجہ دیکھیں آہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کرتے کسی کی والدہ محترمہ کو جب کوئی سیاسی مسئلہ نہ ہو نواز شریف صاحب واحد سیاستدان ہے دنیا کے جب ان کی کرپشن کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو کبھی انہوں نے اپنی بیٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا کبھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو ذمہ دار کبھی اپنے مرہوم والد کو ذمہ دار اور اب وہ اپنی والدہ کو سامنے لے آئے ہیں پہلے انہوں نے اپنے بچوں کی ماں کی بیماری کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جب اس میں ناقام ہوئے اور اتصاب عدالت میں معاملات چلتے رہے اور فیصلہ آ گیا اب انہوں نے اپنی ماں کو آہ سامنے کر دیا ہے اور اب ان کی ہم دردیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جیسے عدالت میں جھوٹ بولا اسی طریقے سے اپنی والدہ محترمہ کو بھی انہوں نے جھوٹ ہی بتایا ہے یہ جو لکھی ہوئی پرچی دی ہے آج اور جو پڑھ کر سنائیے والدہ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آہ نہ ان کے داماد نے بتایا نہ ان کی پوتی نے بتایا نہ ان کے بیٹے نے بتایا کہ تین میں سے ایک جا چکا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان تینوں کو میں جیل نہیں جانے دوں گی تو میرا خیال ہے کہ جھوٹ بولا گیا ان کو نہیں بتایا گیا اور اگر بتایا گیا ہے تو پھر میں ان کی والدہ سے بھی کہوں گا کہ کاش وہ اپنے بچوں کو راہِ ہدایت کا درست دیتی اور جب یہ ساری چیزیں کرپشن ہو رہی جب دولت گھر میں آ رہی تھی اور بہت تیزی سے آ رہی تھی تو اچھی ماں کا جو ہے نا جو اچھی ماں کا کی سوچ ہے وہ اپنے بچوں کو حرام کھانے سے منع کرتی ہیں یہ نہیں کہتی کہ حرام آ رہا ہے تو اور حرام آنا چاہیے ان سے چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی پوتی کو اپنے داماد کو یہ بتاتی کہ حرام نہ دین میں جائز ہے نہ قانون میں جائز ہے تو اس لیے جی میں اس لیے یہ کبھی خواتین کو کبھی بیٹی کو کبھی باپ مرہوم کو اور اب اپنی ماں اور اپنے بچوں کی ماں کو یہ اسی طرح کا کھیل کھیلتے ہیں ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے بٹی صاحب کہ قوم کی کتنی ماں ہیں جن کو یہ پربلیج حاصل ہے جن کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر ان کے کے خلاف ایک عدالت نے قانون کے تقاظوں کے این مطابق فیصلہ سنایا ہے تو ماں کھڑے ہو کے کہے کہ جی میں اپنے بیٹے کو جیل نہیں جانے دوں گی یہاں پر تو ماں بچاری رل گئی ہیں جن کے جوان بیٹوں کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے جن کے فیک پولیس انکاؤنٹرز کیے گئے ہیں جن کو انصاف نہیں ملا جن کے جوان بیٹوں نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے جن کے جوان بیٹوں نے اپنے گردے بیچے ہیں گھر کا خرچہ چلانے کے لیے وہ ماں رلی ہیں یہ جو ماں ہے یہ بیچاری کو نہیں پتا کہ اس سے کیا بلوائے جا رہا ہے لیکن رکا لکھ کے دے دیا کہ ماں یہ بول دو سیاسی طور پر مجھے فائدہ ہوگا بٹی صاحب میں گزارش یہی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کو اپنی چوری چھپانے کے لیے اپنے بچوں کا لوٹا ہوا مالک جانے کے لیے ماں جیسے مقدس مقام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا میں اس سے زیادہ ارتشام اس میں کچھ نہیں کہنا چرا ماں کے پاؤ تو لیے جنت ہے میں آپ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب دوسری طرف آ جاتے ہیں میاں شباہ شریف صاحب جو ہیں ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب وہاں سے آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے پیش کرے جیسے کون سا ہیرو ٹارزن واپس آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کلا فتح کر یہ نہیں پتہ کرپشن کی ساتھ پتہ ہے سب کچھ پتہ ہے لیکن وہ ہم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں وہ بانگے دول جھوٹ بول رہے ہیں لیکن میاں شباہ شریف صاحب کے ان الفاظ میں دھمکی دے رہے ہیں انتظامیہ کو پولیس کو کہ اگر ہمیں میاں نواز شریف کا استقبال کرنے سے روک رہا تو دیکھنا ہم کیا کریں گے سنے ذرا میں انتظامیہ اور پولیس کو بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے یہ چیزہ دستی روک لیں اس ظلم زیادتی روک لیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا چھبیس کو جب انشاءاللہ مسلمی نون کی حکومت آئی جی ہم آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کریں گے لیکن انصاف کے کٹیرے میں اور قانون کے کٹیرے میں آپ کو کھڑا کریں گے اور آج جن معصوم لوگوں کو بغیر کچی گناہ کے آپ ان کو تھانوں میں بند کر رہے ہیں اس تھانے میں اس کوٹری میں آپ ہوں گے یہ میں بلکل واضح طور پر یہ میں ایکنمیہ کرنا چاہتا ہوں اس میں there is no second thought about it باقی الفاظ میں دھمکی کہ جس کٹیرے میں آپ کھڑا کریں اس کٹیرے میں آپ ہوں گے اور اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک عدالت کے فیصلے کو implement کرانا چاہتے ہیں بھٹی صاحب یور ٹک اتنے شام کاشاج میاں شباہ شریف صاحب آئینہ دیکھیں میری ایک روکیسٹ ہوگی خدارہ میاں صاحب آئینہ دیکھیں آج آپ ایک جس کو عدالت نے قید کی ہے قید کی سے مجرب سزا دیا سزا عدالت عدالت نے میں نے اور آپ نے نہیں وہ ایک مجرم جہر قانونی طور پہ آ رہا ہے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا لے کے کہ پاکستان نے رسوائی کا باعث بنے میاں صاحب اس دن آپ کا سر شرم سے کیوں نہیں جھکا جب درود پاک پڑھتے ہوئے مارل ٹاؤن میں ہوا تین اندر بچے درود پاک پڑھ رہے تھے تو آپ نے بیریئر کے نام پہ سو لوگوں کو گولییں مار دی سو لوگوں کو گولییں مار دی چودہ شہید کر دیئے وہ دہشتگرد نہیں تھے وہ را کے جنٹ نہیں تھے ان کو عدالتوں نے سزائے نہیں جی تھی ایک بیریئر بیچار بیریئر اٹھانے کے لیے آپ ہی کے حکم پر صرف رانہ سراولہ نے میٹنگ کی ڈاکٹر تقین نے میٹنگ کی آپ کی پولیس نے آپ کے ڈی سیو نے آپ کے پولیس افسران نے آج آپ ایک مجرم کو اکثار لوگوں کو اکثار ہیں کہ ایک مجرم کو ائرپورٹ پہ ویلکم کرنے جاؤ تو ہر جیل کے باہر اگر لوگوں کو بیٹی ساپ انتظامیہ کو حکومت کو ابھی وہ تو ڈیریکٹ انتظامیہ کو پولیس آلوں کو دھمکی دے رہے ہیں دیکھیں جب رات کو آئی جی چھپ کر ان کو فون کرے اور اپنی وفاداریوں کا یقین دھرائے جسے نگران گورنمنٹ لگائے پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو انہیں تائناتی ہیں جنون افسروں کی کرنی چاہیے میاں صاحب جب عمران ہاں نے کہا تھا ایک اور سوٹ سن لے اگر میں نے باہر جانا ہے ایک اور سوٹ سن لے لگائے شباز صاحب کا بلکل ٹھیک ہے ایک اور سوٹ سنیے میاں شباز شریف کا خاجہ ساد رفیق یا صادق کا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی دھمکیوں پر اترے ہیں سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں لاؤر اگر راستے میں مجھے وہ گفتار کرتے ہیں تو ایک مرتبہ ہی یہ اس طرح بھی صحیح ہوگی ہے ہتکڑیاں بھی میں نے کبھی ہمارا کام ہے کہ اپنے قائد کا استقبال کے لیے وہاں پہنچیں ہم نے پہنچنا جن کا کام ہے حلی لائیں گاڑی لائیں جو مرضی لائیں ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے یا جیل میں ہوں گے تو یا لاہور ہوں گے میں یہاں سے گھر جاؤں گا اور اگر مجھے کسی نے گرفتار کرنا ہے تو وہ بسط چوک مجھے گرفتار کرے پہلی بار گرفتار نہیں ہونا لیکن اس کے نتائج کے پھر ذمہ دار ہوئی ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہیں آپ میں حمد ہے تو مجھے آپ ارسٹ کر کے دکھائیں مسٹر چیف مینسٹر کریں ابھی کریں آج کریں آپ کو کرنا پڑے گا یا ہمارے ورکر چھوڑنے پڑے گے اور مجبور نہ کریں کہ میرے جیسا انسان بھی سڑک پہ آگے آپ کا رستہ روکے اور آپ کی مومنٹ کو میں مخل ہوں ساویر صاحب جو کبھی قانون نافذ کرنے کے درس دیتے تھے آج قانون کا نفاظ کرنے والوں کو کھلی دھلی دھمکی دے رہے ہیں کیا کہیں گے نہیں بلکل نہیں یہ دھمکی نہیں دے رہے ہیں یہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ پلیز ہمیں گرفتار کر لیں کیونکہ بٹی صاحب زیادہ واقف ہیں جب اکتوبر نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن میں بھی انہوں نے اس وقت کی ملٹری آفیشلز کو فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے لیے ہمیں آپ گرفتار کر لیں کیونکہ یہ نواز شریف صاحب ہمیں غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم ہونا نہیں چاہتے اس کے بعد جب نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا جب لندن سے جو موہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے اس وقت بھی خواجہ سعید رفیق صاحب نے آہ اس وقت کے آج کل یہ بہت انٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں اس وقت انہوں نے میرا خیال ہے ایم آئی کے میجر سے کہا تھا کہ ڈیفنس میں فلان گھر میں بینر اور ساری آہ جھنڈیاں وڈیاں پڑی ہیں ایک تو وہ آہ قبضے میں لے لیں دوسرا مجھے گرفتار کر لیں آسن اقبال صاحب نے بھی فون کر کے گرفتاری دی تھی اور بہت سے رہنماؤں نے فون کر کے گرفتاری دی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا اور گرفتار نہ کرنے کی وجہ سے اب انہوں نے نواز شریف صاحب کے سامنے مستر گوڈ فادر مجرم نواز شریف صاحب نے بھی صرف رو ہونا ہے اب یہ منتے کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے ہمیں گرفتار کر لیں تاکہ ہماری اس سارے مسئلے سے جان چھوٹے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ادھر پارٹی کا پریشر اگر ہم اس طریقے سے آہ پارٹی سپیٹ نہیں کریں گے تو قانون ہمیں سزا دے گا کیونکہ ایک مجرم کی پشت پنائی ایک مجرم کی گرفتاری ان کو اس کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اس میں رکاوٹیں کھڑے کرنا تو یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیں عیاد صادق صاحب مجھے گرفتار کر لیں خاجہ صادق رفیق صاحب مجھے گرفتار کر لیں شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اصل میں ان کو پتہ ہے کہ وہ عوام اکٹھی نہیں کر سکیں گے نواز شریف صاحب نراض ہو جائیں گے مریم بی بی کا کہہر ان پر نازل ہوگا اس لیے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی بٹی صاحب آپ کی طرف آ رہو ایک تو مجھے یہ بتا دی جی کہ صابر صاحب نے یہ جو سارا عرض بیان کی ہے آپ اسے گری کرتے ہیں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لو تاکہ یہ ذمہ داری سے صحبت دوچ ہو جائیں گے اس وجہ میں وہ عوام اکٹھی نہیں کر سکیں اجنوں نے عالی سطح ایک میٹنگ بلائی نواز شریف کی آمد پر مجرم نواز شریف کی آمد پر بیش مار لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں استقبال کے لیے نہیں جانا چاہیے ایک مجرم آ رہا ہے وہ کشمیر فتح کر کے نہیں آ رہے اس میٹنگ میں سناٹا چھا گیا اس کے بعد چھے سے زائد لوگوں نے چھے سے زائد لوگوں نے چھے سے زائد لوگوں نے چھے ہے تاکہ جمعہ کی رات دو تین بجے ہمیں چھوڑ دے یہ تو ان کی صلیت ہے یہ تو ان کی حقیقت ہے کہ خود منتے سفارشے قرارے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ میں نہیں جانا چاہ رہے پولیس کو کہو ہم پہ پرچا درج نہ کرے سیون ایٹی اے کا یا دوسرے کسی سنگین دفعہ کا ہم خود گرفتاری دیتے ہیں یا ہفتے کی صبح صبح ہمیں گھر بھیج دے یہ سفارشے قرارے ہیں یہ ان کی صلیت ہے اور دوسرا بھی خواجہ سعج صاحب کا چلایا ندیم زیاد صاحب سلطانی گوا بن گئے نیب کے ساتھ گفتکو ہو گئی نیب کے ساتھ گفتکو ہو گئی پیش ہونا تھا انہوں نے پھر وہ لاہور سے گئے سرگو دیکھ رہنے ملے گا ہم شخصیت کے سوسر سے ملے اور گرفتاری ان کی رک گئی جب اصلیت ان کی یہ ہے کہتے مجھے گرفتار کر لو بھائی آپ صرف اپنا لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہو ان بے گناہ شہریوں کو پاکستانیوں کو جو ہمارے مسلم لیگ کے بھائی بھی ہیں ان کو یہ نہ ساؤ کہ اداروں پر حملہ کر دو اصل آپ کو دو تین لاشے چاہیے پھر لندن سے کور فون کر کر کے کہہ رہا ہے کہ آؤ جلاو گراؤ کرو انہیں پتہ یہ مجرم ہے جیل سے گرفتار ہو جائیں گے لیکن یہ بے گناہ لوگوں کی لاشے گرانا چاہ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت سے میرے دوستوں سے میری بات ہوئی ہے قسم خدا کی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا زمین میں مطمئن کہ ہم ایک مجرم کو لینے جائے تو اب یہ انہیں لاشے چاہیے لوگوں کو ورگلانا ہے حاجہ صاحب کی ہسٹری ہے جو جیسے انہوں نے پہلے کہا میں ایک دہو ایک ایسس بھی کے پاس بیٹھا تھا یہ رات کو آئے اس سے چائے پیتے رہے بشرف دور میں تو میں دفتر گیا تو پریس نے لیز آئی خواجہ صاحب نے فکرین گرفتاری کے لیے چھاپے تو میں کہا کہ حاجہ صاحب ہم تو اس کے پاس چائے پی کے ہیں دو بندے چھڑوا کے ہیں تو مرحل چھوڑے یار یہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اللہ انہیں حدایت دے جیسے صاحب نے کہا تھا کاش لوٹا ہوا مال واپس کر دے پر عدالت بھی ہو سکتا ان کے لیے پھر نرم گوشہ رکھ لے ادروائیز یہ اچھا ایک تو ایک اور بات یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب یا تو مارشل اللہ کے نیچے رہ کے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور ملٹری ڈکریٹر کے ساتھ رہ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کے اگر ان کی کوئی نرازگی ہو جائے تو پھر ان کی بہترین فرسٹ آپشن یہی ہوتی ہے کہ ملک میں مارشل اللہ لگ جائے اکتوبر نائنٹی نائن میں بھی انہوں نے مارشل اللہ لگوایا اور اب پھر یہ مارشل اللہ لگوانا چاہتے ہیں اس وقت پاکستان میں واحد سیاستدان ہیں واحد شخص ہیں جو کہ پاکستان میں انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن پور امن طور پر ہوں وہ نہیں چاہتے کہ انتقال اقتدار پور امن طریقے سے ہو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں وہ اور ان کی بیٹی حسینہ واجد کہ پاکستان میں الیکشن التوا کا شکار ہوں اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ڈریکٹ مارشل اللہ لگ جائے تاکہ ہم نہ کھیل لیں گے نہ کسی کو کھیل لیں دیں گے اس کے بعد پھر انسانی بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھایا جائے گا کیونکہ ان کے لابیسٹ جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا وہ پاکستان سے باہر ہیں وہ کون ہیں وہ میڈیا کے گارڈ فازر پہلے ایک تھے اب دو ہو گئے ہیں میں سمجھ گئے ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے آجا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں یہ جو بھی چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کا جو سیاست کرنے کا اندازہ اس میں یہ کہ جھوٹ بہت زیادہ بولنا شروع ہو گئے پتہ نہیں پہلے اتنا بولتے تھے اور نہیں بولتے تھے عدالت فیصلہ دے دے ان کے خلاف کے کرپشن ثابت ہو گئی ہے آپ کو دل کی سزا دی جاتی ہے اس کے باوجود یہ کہتے ہیں جی میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ملک جیل میں بدل چکے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ملک میں ہم بیٹھے ہیں ثابت صاحب آپ بیٹھے ہیں بٹی صاحب بیٹھے ہیں دیگر جرنلس بیٹھے کون سی جیلیں بھار گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان کے ساتھ ہمیں تو کوئی بندہ اس دن سڑکوں پر نظر نہیں آئے لہور جو ان کا گڑ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز بقول ان کے بڑی پاپلر ہے یہاں پر ہمیں کوئی اتجاج کوئی جلسہ کوئی جلوس نظر ہی نہیں آئے اور یہ کہہ رہے پورا ملک جیلوں سے بھار گیا ہے وہ کارکنان جو میاں نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے ایپورٹ جا رہے تھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دی یہ سنیں کہ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں میاں نواز شریف جیل کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ پورا ملک ایک بڑی جیل میں بدل چکا ہے وقت آگیا ہے کہ ہم پاکستان کو ایک جنگل اور ایک جیل کی بجائے اکیسویں ستی کا محذر ملک بنائے اب معاملہ سٹیٹ اب اپنوں کی غلام ایک اور سوٹ سن لیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں ورگلا رہے ہیں لوگوں کو کہ شیروں کی طرح نکلو یہ بھی سنیے میں کل پاکستان جا رہا ہوں انشاءاللہ میرے ساتھ جا رہی ہے انشاءاللہ میں لہور ایرپورٹر اپنے عوام سے خطاب کروں گا میں اپنے بہادر اور غیوت پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شیروں کی طرح گھروں سے نکلیں ہر رکاورت کو توڑتے ہوئے نکلیں عوام کے سلاح کو کوئی نہیں روک سکتا شباز شریف صاحب خود کافلے کی سربراہی کرتے ہوئے سپاہ سلاری کرتے ہوئے کل انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ ایرپورٹ پر آئیں گے وہاں پر آکے ہماری یہ آواز میں بھرپور آواز ملائیں گے اس جو جو جذبے سے نکلیں کہ ساری قوتیں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں شیروں کی طرح نکلو یہ کیوں نکلیں گے ایک مجرم کے لیے بٹی صاحب لوگ نکلیں گے ایک مجرم کے لیے آپ کو لگتا ہے دیکھیں احتشام ایک انشان اشرف والمخلوق ہے اور سب مخلوق سے زیادہ افضل ہے نیا سب کتنے بدنصیب انسان ہے کہ انسانوں کو بھی جانور بنانا چاہ رہے ہیں شیر تو جب نکلتا ہے وہ سب کو کھا جاتا ہے شیخ تو درندہ ہوتا ہے نا اس کی پیاس پیاس اس کی بھوک ہوتی ہے انسانی گوشت انسانی خون تو یہ انسانوں کو شیر بنا کے آپ کئی سرکاری افسروں کو پلیس کو جرینجر کو انتظامیوں کو ان کو آگے ڈالنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب انسان رہنے دو انسان بہت افضل ہے تو ایک بات مجھے بتا دے میاں صاحب آپ نے کی حکومت میں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں گرفتانی ہوئے ہیں آج ایک مجرم جے آ رہا ہے کونسا قانون ہے جو مجرم کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جہاز سے اتر کے جہاں ایک سو چوٹالیس لگیے وہاں قوم سے خطاب کرے کوئی قانون ایسا بتا دے دین یا دنیا دونوں کا میاں صاحب یہ بھی باتیں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ کے مقلا پہ چھوڑتا ہوں کتنے ایسے پاکستان میں آدمی ہیں جو آپ کی حکومت میں یا دوسری حکومتوں میں جن کو عدالتوں نے سزائے دین دادتا سال کرپشن پر اور انہیں ائرپورٹوں پر جا کے تقریر کرنے کا محقہ دیا گیا آپ حکومت کو مرگلا رہے ہیں آپ حکومت کو تھریڈ کر رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں بڑی صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے میاں صاحب مت انت رہے ہیں مجھے ایک بریک لینی ہے بڑی صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ہی اس پر بات کریں گے کہ میاں نواز شریف نے خود اپنی گرفتاری کے حوالے سے کیا پلان کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ناظرین ایک سوٹ میاں شواز شریف کا دیکھ لیتے ہیں جس میں وہ عدالت کے فیصلے کی توہین کر رہے ہیں یہ سنیے کیا کہنا ہے اس فیصلے کو نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے جمعہ والے دن لاہور ائرپورٹ آ کر اور لاکھوں کی تعداد میں اپنی عوامی عدالت میں اس فیصلے کو آپ نے دریا برت کرنا ہے نواز شریف کا ساتھ ہوگے ائرپورٹ پر اس کا استقبال کروگے لڑوگے مروگے آدھا سوٹ جو ہے میاں شواز شریف صاحب کا وہ تو یہ تھا کہ عدالت کے فیصلے کی توہین کر رہے ہیں توہین عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی حرمت ہے اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کی حرمت ہے تو ارتساب عدالت کے فیصلے کی حرمت کیا نہیں ہے اس کی بھی حرمت ہے آپ کیسے نہیں مانتے آپ کو ماننا پڑے گا آپ کو ماننا پڑے گا دوسری بات آپ جو زلفکار علی بھٹو کو کاپی کر رہے تھے میاں نواز شریف کا استقبال اس نے تو کہا تھا لڑو گے مرو گے کرو گے وہ ریاست پاکستان کی شاید بات کر رہے تھے زلفکار علی بھٹو صاحب آپ اپنے بھائی کی گرفتاری کے لیے اس کو روکنے کے لیے غیر قانونی قدم کے لیے زلفکار علی بھٹو کی کاپی کر رہے ہیں اگر کاپی بھی آپ نے کرنی تھی تو صحیح موقع پر کر لیتے یہ جو ہنگامہ آرائی پلان کر رہے ہیں بھٹی صاحب یہ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے جی اتشام گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہم شباہ شریف صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بتائیں ان کے دور دس سال اقتدار رہا ان کا ان کے بڑے بھائی کا پانچ سال رہا ٹوٹل تو پچیس تیس سال ہے کتنے ایسے مجرموں کو جنہوں نے عدالتوں نے سزائے دیو انہوں نے انہیں یہ سہولت دیو کہ آپ ایرپن پر آئے اور عوام سے خطاب کرے کوئی پاسی تین مثالیں بتا دے پوری دنیا سے بتا دے پوری دنیا سے بتا دے اللہ آپ کو بھلا کرے تو کہتے ہیں لڑو گے مرو گے کیوں مرے غریب کا بال اس کے لیے کیا کیا ہے ہاں انہوں نے حکمت عملی کیا بنائی تھی جس کے لیے پیسے بھی بانٹے گئے بیاں صاحب خود بھی باہتے تقریر کر لے چار پانچ لوگوں پر تیل چھکڑ کے انہیں پیسے دیئے گے وہ آگ لگائیں گے پھر اپنے بندے بلا لیں گے پھر سرکاری عمل آگ کو مختلف جگہ پر نظر آتش دیا جائے گا گھاڑیوں کو جلایا جائے گا انہیں دراصل چاہیے لاشے ان کی جتنی بھی میٹنگیں انہوں نے بلائی گئی اپنے میدواروں کے لیے اور علکے کے لیے نائنٹی پیٹن لوگوں کا خیال تاکہ سر مجرم کو سزا لینے کے اگر استقبالیے کے لیے جائیں گے تو لوگوں کی ہمدردیوں کی بجائے نفرت بنے گی کہ ایک تین دفعہ وزیرہ اللہ رہنے والا شخص قانون توڑنے کی بات کر رہا ہے حکومت سرکاری افسروں کو تھریڈ کر رہا ہے دھمکا رہا ہے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے اور لوگوں کو عدالت کے فیصلے کے خلاف لڑنے مرنے کی ترکیم دے رہا ہے اور لڑنا مرنے تو انڈیا کے خلاف لڑو مرو لڑنا تو ہندوستان کے ساتھ لڑو میاں نواز شریف کہتے ہیں وہ بھی آلوش کھاتے ہیں ہم بھی آلوگوش کھاتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں ہم بھی ایسے کرتے ہیں ان کی بھی یہ ثقافت ہے ہماری بھی یہ ثقافت وہاں پہ تو وہ سمیلیرٹریز بھی شام صاحب آپ نے بھی پوری زندگی گزاری مجھے بتائیں کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اس کے لیے سب سے زیادہ اپنا مذہب اپنا دین اور اپنا ملک عزیز ہوتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ہی وطن عزیز کو آگ اور اپنے ہی ہم دردوں کو ورکروں کو مروانا چاہ رہے ہیں کسی کو گولی ملکوانا چاہ رہے ہیں کسی سے لاتی چاہ رہے ہیں شیلنگ چاہ رہے ہیں صرف ارارگی پھیلے امن و امان تباہ ہو سابر صاحب کہ دیکھو ناانصافی ہو رہی ہے جی سابر صاحب آپ کو یہاں تک سر جو ہم ابھی دسکس کر رہے ہیں دیکھیں میں ایک تو آپ کو کہوں گا کہ آپ ایک پیٹیشن فائل کریں شباز شریف صاحب جو بغاوت پر اخصار ہیں لوگوں کو یہ صرف توہین عدالت نہیں کر رہے ہیں یہ بغاوت پر اخصار ہیں کہ عدالت کے فیصلے کو نہیں ماننا اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ بھی نہ مانیں اور ان کو دریا برد کریں یہ صرف توہین عدالت نہیں ہے یہ لوگوں کو اخصایا جا رہا ہے بغاوت پر لاؤ لیسنس کے لیے اخصایا جا رہا ہے دوسرا ایک یہ پیٹیشن ضرور فائل کریں انشاءاللہ یہ پیٹیشن نہ صرف ایڈمیٹ ہوگی بلکہ ان کے ان کے لیے اچھی خاصی تکلیف کا باعث بنے گی دوسری چیز یہ ہے کہ بٹی صاحب کہتے ہیں کہ دولت تقسیم کی جا رہی ہے دولت تقسیم کے ثبوت ہیں ہمارے پاس یہ ہے ایک اخبار میڈیا گاڈ فادر کا ٹھیک ہے یہ فرنٹ پیج ہے اور یہ ہے بیک پیج یہ بیک پیج پہ پوری دولت نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ دولت لکائی جا رہی ہے فل پیج ایڈ یہ فل پیج اشتہار آپ کو پتہ یہ کتنی مالیت کا ہوتا ہے اور تمام سٹیشنز کے لیے میڈیا فادر اس سے پچھلا اشتہار پورے فرنٹ پیج پہ تھا جی ہاں وہ فرنٹ پیج پہ تھا اور یہ دیکھیں جس دن ان کو سزا ہوئی ہے اس دن کی بات ہے پورے پیج کا اشتہار دے دیا گیا تاکہ وہ خبر نہ آئے آپ کا مو پیسوں سے بند کیا جاتا ہے تو میں جو سازش تیار ہو رہی ہے نا اس میں پہلے تو صرف ہم جنگ کا ذکر کرتے تھے میر شکیل و رحمان کا اب اس میں شامل ہو گئے ہیں جناب حمید حارون صاحب بہت بڑے ایکٹیویٹس بنتے ہیں لیکن میں پوچھتا ہوں ان سے حمید حارون صاحب سے کہ آپ کا اخبار اسلام آباد میں چھپتا ہے ڈان جو ہے اور نیوز کتنا چھپتا ہے اور نیشن کتنا چھپتا ہے اور پھر انہوں نے اے بی سی کتنی کی کروائی ہوئی ہے اگر وہ سچ بتا دیں تو بہتر ہے ورنہ ہم انشاءاللہ کل پر سو ایکزیکٹ اداد بتا دیں گے وہ بارہ سو سے پندرہ سو سے دو ہزار تھے اس سے زیادہ کی نہیں ہیں یہ کوئی اور نہیں بتا رہا ہے یہ ہاکر بتا رہے ہیں یہ جو اخبارات تقسیم کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پندرہ سو اور دو ہزار اخبار چھپتے ہیں اے بی سی کروائی ہوئی ہے ہزاروں کی تعداد میں ایک چیز دوسری بات ان کو بہت خیال آتا ہے پاکستان میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو انٹیلیجنسی داروں کو ملائن کرنے کا بٹی صاحب اور اتشام صاحب ایک واشنگٹن نیو یارک میں جنگ اور جیو کے ایک صحافی تھے نیر زیدی صاحب ریپورٹر وہ کئی سالوں سے لاپت ہیں اور وہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں آج تک آپ نے نہ ڈان میں کبھی خبر دیکھی نہ کبھی نیوز میں دیکھی نہ کبھی جنگ میں دیکھی اور نہ ہی ان کے جو لے پالک ہیں ان کے کسی نے ٹویٹ ہی کیا ہو کبھی پریس کلب کے سامنے احتجاج ہی کیا ہو کبھی امریکی سفارت خانے کی طرفی قدم اٹھایا ہو کبھی ان سے بات ہی کی ہو کہ ہمارا ایک صحافی لاپتہ ہے اس کے بارے میں کوئی بتا دیں تو ان کے پیمانے مختلف ہیں ایک ابھی جو بریکنگ خبر آئی ہے ہماری بریک کے دوران اصل ہے وہ چیز وہ ہے جو اس ریجن میں اس وقت پولیٹکس ہو رہی ہے اس ریجن میں پاکستان چین ایران روس ان چار ملکوں کا اجلاس ہوتا ہے اور ریجن کے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اس ریجن کو دہشتگردی سے کیسے بچانا ہے لیکن اس میں شامل نہیں تو صرف ایک ملک نہیں تھا انڈیا اور امریکہ انڈیا کو ہونا چاہیے اگر وہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے لیکن انڈیا اور امریکہ یہ دونوں آپس میں کھیل رہے ہیں امریکہ انڈیا برطانیہ یہ تینوں ایک ہیں اور ان کا مہرہ اس وقت کون ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے مہرے ہیں نواز شریف صاحب ان کے اور شہباز شریف صاحب یہ ان کے مہرے بن کے آ رہے ہیں وہ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک بریک لینی ہے بریک واپس آتے ہیں تو مزید آگے کچھ سٹوریز آپ سے ڈسکس کریں ویلکم بیکٹو ریپورٹر سابر صاحب اور بھٹی صاحب آپ دونوں کو ایک سوٹ سنواتا ہوں نواز شریف کے ہواری جو ہیں وہ کیا پروپوگینڈا ایک طرف تو میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں جو ہم نے دکھا ہے دوسری طرف ان کے ہواری کیا پروپوگینڈا کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس کو ایک ملک کی سلامتی کے لیے اور ترقی کے لیے کتنے ضروری ہیں یہ سنے ذرا کیا کہہ رہے ہیں مشاہد سانس ایک طرف موڈی بیٹھا ہوا ہے ایک طرف ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے آپ کو اتنا بیرونی دباؤ ہے ایف ایٹی ایف میں آپ گریڈ لسٹ میں آئے ہوئے ہیں آخر کیا مجھا ہے کہ دنیا ہماری بات کا یقین نہیں کر رہی وہ ہی ہمارے نیریٹیف کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیا مجھا ہے کہ فیٹ ایف 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 پاکستان کو گریڈ لسٹ میں ڈالتا ہے تو ہم اپنے قریب ترین دوست ملکوں کی حمایت سے بھی محدود رہے ہیں جی بٹی صاحب پاکستان اتنے مشکل حالات سے گزر رہا اور میاں نواز شریف کو آپ گرفتار کروا رہے ہیں دیکھیں پاکستان اس مشکلات حالات سے اس لیے ہے کہ یہاں جو حکمران آیا اس نے ملک کو لوٹا اس کے آئین کو پامال کیا اس کے قانون کو پاؤں تلے روندہ اور اپنے اور اپنے خاندان کو پرمان چڑھایا اور وہ کھربر پہ بنائے میاں صاحب مدی تو آپ کا دوستین ہے اگر وہ کسی کے ساتھ مل رہے تو اس کو آپ سمجھائیں کہان میں شادیوں میں تو آپ کی آتا ہے ہمیں تو وہ ویدے ہی نہیں دیتے تو میرے مہترم اس کو کہان میں کہتے ہیں یہ وطن میرا ہے اس کو میں نے لوٹا ہے لیکن یہ امام میری ہے تو اس کو کریں تو میاں صاحب شرم اگر تم کو نہیں آتی میں کیا بتاؤں ابھی تو میں بتاؤں ان کے لیے بڑا سوفٹ کارنان ہے میں بس چھوڑ دے لیکن یہ میاں صاحب ایک گزارشہ پاکستان کو قتل گانا بنایں قانون کا احترام کریں عدالتوں نے آپ کو سزا دی ہے عدالت اگر آپ کی زمانہ دیتی ہے تو باہر رہیں خطاب کریں دوسرا یہ جو آخری تس سیکنڈ پراپوگنڈا کر رہے ہیں نا کل شباہ شریف صاحب نے ریلیہ نکالی کسی ایک کو نہیں کسی نے روکا موس ویلکم کیے پچار پانچ سو پورے بندے آگئے پورے ساڑھے چار سو پانچ سو کے بھی ریلی ان کے جلسے کل انہوں نے خطاب کیا ہے اتنا بڑے لوگ تھے ساڑھے چار سو پانچ سو کے قریب شادرے بھی شالمی بھی ساری جگہاں تھے ایک سالی بھی لیکن میاں صاحب قیدیوں کو مجرموں کو خطاب کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ میری رائے ہے باقی چیم چاہیے سیکٹری بڑے اچھے آگئے ہیں دیکھتے ہیں وہ نہیں چاہیے ہے ہی نہیں جی بسا بسا جو جو آپ نے سوٹ سنوائے ہیں نا اصل یہ سوٹ ہی ان کا ایجنڈا ہے یہ جو مشاہد حسین صحیح صاحب ہے نا دانشور بنتے ہیں لیکن دانشوری میں بھی وہ اصل بات بتا گئے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک طرف ٹرمپ بیٹھا ہے اور ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے دونوں کون ہیں دونوں میاں صاحب کے اور مشاہد حسین صحیح صاحب کے دوست دونوں پاکستان کے دوست ہیں ہرگز نہیں پھر انہوں نے کہا ایف ای ٹی ایف میں نام ڈلوا دیا دیکھیں گری لسٹ میں نام آگیا یہ کس نے ڈلوایا تھا انڈیا کے کہنے پہ جناب نواز شریف صاحب نے ڈان لیکس اور اس کے بعد پھر اگلی قصتہ ہی تھی سرل المیڈا یہ کس نے نام ڈلوایا تھا یہ انہوں نے ڈلوایا تھا پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کوئی دوست ملک ہمارا نیریٹیو ماننے کے لئے تیار نہیں نہیں پاکستان کا نیریٹیو سارے مان رہے ہیں صرف آپ کے جو دو دوست ملک ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں جو سارا سکرپٹ جنہوں نے لکھا ہوا ہے آپ کو لانچ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جا کے بدامنی پھیلائیں امریکہ اور انڈیا یہ ہے وہ ایجنڈا وہ سٹیٹیجی وہ پالیسی وہ سکرپٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر پاکستان کا نیریٹیو اتنا ہی مان ہوتا تو پھر تو آج یہ پاکستان روس چائنا ان کا تو جلاس ہی نہ ہوتا ملکل جیگہ سابر صاحب وقت ختم ہو گیا اور دوسرا اگر سابر صاحب وقت ختم ہو گیا دوسرا اگر آج پاکستان کا نیریٹیو ماتھا ہے یا پاکستان کوئی انٹرنیشنل نیول پر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہمیں چیلنجز ہیں تو ذمہ دار کون ہے سر یہ لوگ حکومت کر کے گئے تین تین بار انہوں نے پاکستان کا نیریٹیو بلڈ کرنا تھا ایک مضبوط طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنا تھا لیکن اپنی ناکامیوں کا سیرہ خود پہننے کے لیے تیار نہیں ہے اب لوگوں کو دھکا دے رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو ہمیں واپس لاؤ تو پھر یہ پرابلم ٹھیک ہو جائیں گے اس ہفتے کا آخری شو تھا پیر کو آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملکات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ون ڈالر ڈیل کھیلو اور جیتو سو گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ڈالر یعنی سو روپے میں کیسے ملے گی آپ کو گاڑی تو اس کا طریقہ نہائید ہی آسان ہے سب سے پہلے اے آر وائی سہولت والٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر ون ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں